31 جنوری 2023 السلام علیکم میرے دوستو سجنور ویلیو میں آج لگانے والا ہوں ریڈ لیو ہائی بسکس پودے کے بھیج ریڈ لیو ہائی بسکس کا پودہ گرمی کے دن میں ہی گروت کرتا ہے سردی کے دن میں اس کی گروت رک جاتی ہے یا تو یہ پودہ ہی سوک جاتا ہے اس کا جو ٹرنک ہے وہ سوکنے کے بعد میں بلکل سوکھی ہوئی لکڑی بن جاتا ہے لیکن اس بار ابھی تک یہ پودے گرین ہی ہیں لیکن کافی حد تک پودے ہمارے خراب ہو رہے ہیں ویسے یہ سیزنل پودے کے طور پر ہی لگایا جاتا ہے اس کی موٹی موٹی سی ٹہنیا بھی سردی کو برداشت نہیں کر پاتی اور یہ سوک جاتی ہیں ہمارا پودہ پاپڑ بن جاتا ہے یہ دیکھئے یہ بلکل سوک چکی ہے ٹہنی اسی طرح چاہے موٹی ٹہنیا بھی ہوں وہ بھی سوک جاتی ہیں پارمنٹ پودہ آپ کے پاس نہیں رہ پاتا اس کی ٹائم ٹو ٹائم گرمی کے دنوں میں کلمیں لگائی جاتی ہیں یا پھر اس کو پھول لگتے ہیں جو اس کے بعد میں سیڈ پوڑ بن جاتا ہے تو سیڈ پوڑ کے اندر بھی سیڈز ہوتے ہیں تو وہاں سے بھی ہم اس پودے کو ملٹیپلائے کر سکتے ہیں ریڈ لیو ہائی بسکس کو پورا سال ٹائم ٹو ٹائم پھول تو لگتے رہتے ہیں لیکن زیادہ پھول اس کو فالسی ظلم لگتے ہیں اکتوبر نومبر دسمبر کے مہینے تک اس کو پھول لگتے رہتے ہیں اور اس کے بعد میں جب پھول سوک جاتے ہیں تو ان کے اندر سے غلاب کی طرح کی یہ نوڈ بن جاتی ہے تو انہی سے ہم پودوں کو بنائیں گے ریڈ ہائی بسکس کے جب پھول لگتے ہیں اس کے اوپر کوئی کانٹے نہیں ہوتے نہ ہی نہیں کی ٹہنیوں کے اوپر کانٹے ہوتے لیکن جب اس کا سیڈ پوڑ بنتا ہے اس کے اوپر بہت باریک باریک سے کانٹے ہوتے ہیں جو چپو بھی جاتے ہیں سیڈز کو باہر نکالتے وقت اس لیے بہت ہی کیرفولی آپ نے یہ کام کرنا ہے ایک پوڑ کے اندر تین سے آٹھ بیج ہو سکتے ہیں بیج لگانے کے لیے میں ایک سو اٹھائیس خانوں والی سیڈلن ٹرے کا استعمال کرنے والا ہوں اس کے اندر آدھی مٹی اور آدھی کوکو پیٹ کو مکس دیا اور میں نے بھر دیا خانوں کے اندر لیکن اس کے اندر کوئی کمپوسٹ نہیں ہے کسی قسم کی کوئی خاد نہیں ہے سمپل بالو مٹی اور آدھی کوکو پیٹ کا مکسچر اب یہ سارے بیج دیکھیں کتنے سارے بیج میں نے ہارویسٹ کر لیے ہیں یہ سارے بیج لگا دوں گا ایک سیل کے اندر جو ایک یہ خانہ ہے اس کے اندر ایک ہی بیج لگے گا تو ایک سو اٹھائیس خوز رہیے تو سارے میں بیج لگا لیتا ہوں ایک بیج لیجیے چھوٹے سے گملے کے اندر رکھئے اور اوپر سے اپنی انگلی سے اس کو تھوڑا پش کر دیجیے کہ بیج مٹی کے اندر دب جائے یہ سیل تقریباً ایک انچ گہرا ہوتا ہے تو اتنا بیج کو ہم نے مٹی کے اندر دبانا ہے جتنا بیج موٹا ہو ایسا نہیں ہے کہ بیج کو ہم ایک انچ مٹی کے اندر دبا دیں تو وہ کبھی اگ نہیں پائے گا اگے گا ضرور لیکن اس کی سپاؤٹنگ مٹی سے باہر نہیں نکل پائے گی اندر ہی پڑی پڑی گل جائے گی اس لیے بیج کو اتنا ہی کور کیا جاتا ہے جتنا موٹا بیج ہو بیج لگانے کے بعد میں ہم شاور کی مدد سے پانی دیں گے تاکہ بیج اور مٹی اپنی جہاں سے ہل نہ جائیں پانی دے دیا ہے اب اس کو ہم رکھیں گے پولی ہاؤس میں کیونکہ ابھی بھی تھنڈ کے دن ہے گرمی کے دن ہو تو ہم پولی ہاؤس کے اندر نہیں رکھتے لیکن جنوری کے انڈ تو ہے لیکن ابھی پورا فروری کا مہینہ بھی آپ اس کو پولی ہاؤس کے اندر ہی رکھیں گے کیونکہ یہ گرمی کے دن میں پودا گروت کرتا ہے اس لیے اس کو تھنڈک اگر مل گئی تو پودا مر جائے گا اگر بیج کو زیادہ تھنڈک مل گئی تو بیج ہی اگھ نہیں پائے گا چھے دن بعد بیج کی جرمنیشن شروع ہو چکی ہے جناب ایک پودا بھی اب بن چکا ہے دیکھئے کتنا خوبصورت انداز سے ہرے رنگ کا پتہ نکلا ہے اور آئسہ آئسہ سے یہ جیسے جیسے بڑا ہوگا ویسے ویسے یہ گرین کلر میں بدلے گا ابھی یہ وہ پتے ہیں جو کہ بیج کے اندر سے نکلتے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی جرمنیٹ ہو رہا ہے تو ابھی اور بہت سارے بیج ہمارے جرمنیٹ ہونا باقی ہیں چلیئے ان کو جلدی سے بڑا کرتے ہیں بیس دن بعد بہت سارے سیڈ جرمنیٹ شروع کر چکے اور اب یہ دیکھیں تیسرا پتہ جو نکل رہا ہے وہ ہے اصل میں ہائبسکس ریڈ کا پتہ اس کا پتہ اب لار رنگ میں بدلنا شروع ہو گیا ہے جیسے جیسے پتے آتے جائیں گے یہ ویسے ویسے اور بھی لار رنگ میں بدلتا جائے گا اور ساتھ میں اس کا جو تنہ ہے وہ بھی لار رنگ میں بدلتا چلا جائے گا جو نئے پودے ہیں ابھی ان کا تنہ سفید رنگ کا ہی ہے لیکن جیسے جیسے یہ بڑے ہوں گے ویسے ویسے ان کا کلر بھی چینج ہوتا چلا جائے گا بچپن میں یہ ہرے رنگ کے ہوتے ہیں جیسے جیسے یہ بڑے ہوتے ہیں ویسے ویسے یہ لار رنگ میں بدلنا شروع ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں ایک بیج ہمارا یہ اگ بھی رہا ہے پانی کا موہشچر ہر وقت بنا رہنا چاہیے لیکن بہت زیادہ پانی نہیں دینا نہیں تو یہ گل جائیں گے بیج ابھی ابھی میں نے اس کو پانی دیا ہے اس لئے آپ کو بہت زیادہ پانی دکھ رہا ہوگا یہاں پر چلیے ان کو تھوڑا اور بڑا کرتے ہیں ایک مہینہ چار دن بعد ہمارے بہت سارے بیج جرمنیٹ ہونے کے بعد میں ان کے پودے بھی بن گئے اور تیسرا پتہ کھلنے کے بعد میں ان کا رنگ بھی بدلنا شروع ہو گیا ہے مطلب جو ٹرو کلر اس کا تھا وہ ہمیں نظر آنا شروع ہو چکا ہے بہت سارے ابھی بھی بیج ہیں جو کہ جرمنیٹ ہونا باقی ہیں آہستہ آہستہ سے وہ جرمنیٹ بھی ہو رہے ہیں ضروری نہیں ہوتا جتنے بیج ہم نے ڈالے ہیں وہ سب کے سب ایک ہی ٹائم میں جرمنیٹ ہوں کچھ بھی جرمنیٹ جلدی ہو جاتے ہیں کچھ لیٹ ہوتے ہیں اور کچھ تو پڑے پڑے ہی گل جاتے ہیں اب یہ دیکھئے یہ اب آکر جرمنیٹ ہو رہا ہے ایک مہینہ چار دن کے بعد تو اب یہ بھلا پودہ مجھے نہیں لگتا کہ سروائیو کر پائے گا کیونکہ اس کی سپراؤٹنگ بہت ہی لیٹ شروع ہو چکی ہے لیکن روڈ باول آپ دیکھئے ان کا جڑوں کا جال بن چکا ہے اب یہ ٹرانس پلانٹنگ کے بلکل قابل ہو چکے ہیں چلیے ان کو گملوں کے اندر ٹرانس پلانٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کا مدر پلانٹ بھی دیکھتے ہیں مدر پلانٹ کی کیا حالت ہے میں نے چار چار انچ کے گملے لیئے ہیں پلاسٹی کے اس کے اندر سب کچھ مکس ہے مطلب جو ہماری روپورٹنگ سوائل گملوں میں سے نکلتی رہتی ہے وہ ہی ہم دوبارہ دوبارہ سے استعمال بھی کرتے ہیں ویسے اس کے اندر رائز ہسک ایش کوکوپیٹ مٹی کمپوسٹ سب کچھ برابر کا مکس ہے اگر آپ کے پاس یہ سب کچھ نہ ہو تو تین حصے مٹی اور ایک حصہ گھائے کا گوبر جو پاودر فارم میں ہو اس کو مکس کیجئے اور اس کے اندر بھی پودوں کو ٹرانس پلانٹ کیا جا سکتا ہے سمپل ہم اب روڈ باؤڈ رکھیں گے اور اس کی سائڈوں پر ہم مٹی ڈال دیں گے اور پانی دیں گے تقریباً ایک ہفتے کے اندر یہ اب پودہ بڑا ہونا بھی شروع ہو جائے گا اور اس کے صحیح انداز سے پتے کھلنا شروع ہو جائیں گے چلیے ان کے مدر پرانس بھی دیکھتے ہیں تو ہمارے اوپن ٹیرس پر جہاں سے ہم نے بیج اتارے تھے یہ دیکھئے یہ اس کا تنہ ہے اور یہ والا پودہ تو اب ڈرائے ہو رہا ہے جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ یہ پرمننٹ پودہ نہیں ہوتا کسی نہ کسی بہانے اس نے سوکھنا ہی ہوتا ہے تو یہ والی ٹہنی اس کی موٹی سوکھ رہی ہے یہ والی بھریٹ ٹہنیاں بھی سوکھ رہی ہیں یہ والی ٹہنی دیکھئے یہ بھی اب سوکھ رہی ہے یہ بلکل خلکی پھلکی ہو جائے گی جیسے پائپ ہوتا ہے اس کے اندر سے موہشٹر بلکل ختم ہو جاتا ہے لیکن کچھ برانچیز ایسی بھی ہیں جن میں سے اب پتے نکلنا شروع بھی ہو گئے ہیں ایک سیڑ ہمارا یہ بھی رہ گیا تھا گرمی کا موسم شروع ہو چکا ہے اور نئے نئے پتے آنا بھی شروع ہو چکے ہیں ہو سکتا ہے کہ یہ پودہ سروائیو کرے یا نہ کریں لیکن جو ہم نے بیج سے پودے لگائے ہیں وہ تو ڈیفینیٹلی سروائیو کریں گے ہی کریں گے کیونکہ گرمی کا موسم ان کے لیے اچھا مانا جاتا ہے تو یوٹیوب کے اوپر آپ نے پہلی مرتبہ دیکھا ہوگا ریڈ لیو ہائیوزکس کے بیج ہم نے کیسے اگانے ہیں ایک مہینہ چار دن کا یہ ریزلٹ ہے بہت اچھا ریزلٹ ہے آپ کے گرمے گملے کے اندر ایک بھی پودہ لگا ہوگا تو چھے مہینے کے بعد میں وہ بھی پھول دینا شروع کر دے گا اور اس کے بعد میں سیڈ پورڈ بن جائے گا بیج کو کیسے ہارویسٹ کرنا ہے کیسے اس کو اگانا ہے یہ اس ویڈیو میں آپ نے سیکھ لیا آپ بھی اس سال بیج ضرور لگائیے گا کسی بھی نرسری سے جا کر پودہ لے آئیے اور اس کو بڑے گملے کے اندر لگائیے تاکہ زیادہ سے زیادہ پھول لگیں اور زیادہ بیج بنیں اب میں چلتا ہوں اپنا بہت سا کیار رکھئے گا خدا حافظ تاکہ زیادہ